دوستو آج جمبو کسمیر میں لیے گئے دھارہ تین سو ستر پر احتیاسک فیصلے کے بعد راجنیتک پرتکریائیں آنے لگی ہیں اسے لے کر پی ڈی پی پرمک محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ آج کا دن بھارتیہ لوگتنطر کے لیے کالا دن ہے انہوں نے کہا کہ کند سرکار کے اس فیصلے کا اپو مہادیف میں بہا وحب پرنام ہے بھارت سرکار کے ارادے سپشٹ ہیں وہ جمبو کسمیر کے لوگوں کو آتنکت کر کے اس چھتر پر اپنا عدکار چاہتے ہیں کسمیر پر بھارت اپنے وعدوں کو نوانے میں وفا لوچکا ہے آج بھارت کے لوگتنطر میں سب سے کالا دن ہے بھارت سرکار کی انوشیت تین سو ستر کو رد کرنے کا ایک طرفہ نرنہ ہے گیر کانونی ہے اور اسم میدانک ہے اس سے جمبو کسمیر میں بھارت سنچالل بن جائے گا اسلامیک سکولر تارہہ فتے نے اس فیصلے کا تہے دل سے سواگت کیا ہے ستر سال کی دیری کے بعد نئی دلی نے جمبو کسمیر کو پوری طریقے سے بھارت میں سامل کرنے اور اس کے وسیع سادکار کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگلا قدم پی اوکے کو بھارت میں سامل کرنا ہوگا اس فیصلے کے بعد صرف سے نہ کارکرتا ممبئی میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں پارٹی پرمک ادب تھاکرے نے بھی مٹھائی بانٹی ہیں آر ایس ایس نے کہا ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ ایک فیصلے کا سواگت کرتے ہیں یہ ہے جمبو کسمیر کے ساتھ پورے دیس کے ہٹ کے لیے بہت آوشک تھا سوارتھی ادیسوں اور راجنیتک مطویدوں سے اوپر اٹھ کر سب ہی کو اس قدم کا سواگت اور سمرتر کرنا چاہیے اتنا ہی نہیں سمبیدان ویسیسک یا سباسک سب نے کہا ہے کہ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سمبیدان کے روپ سے اس میں کوئی قانونی اور سمبیدان کے دوست نہیں پایا جا سکتا ہے معاملے کا سمبیدان ایک پور وقت ادھین کیا ہے لیکن اگر یہ راجنیت کارڑوں سے فیصلہ لیا گیا ہے تو میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس کے بعد بھاجپان نے ٹویٹ کیا بھاجپان نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سمبیدان کے انوچھت تین سو ستر کے انترکت جس دن سے راشت پتی دوارہ اس سرکاری گجٹ کو تفکار کیا جائے گا اس دن سے انوچھت کے علاوہ انوچھت تین سو ستر کے کوئی بھی کھنڈ لاغو نہیں ہوں گے ان سی بی کے پرمک سارت پاوان نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو گھاٹی کے نیتاؤں کو اس کی جانکاری دینی چاہیے تھی جو سرکار نے درباگے سے نہیں کیا اس کے بعد ہی انوچھت تین سو ستر پر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا کانگریس کے پورو مکہ مندری اور نیشنل کانفرنس کے اپادیقس عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس کے بہت ہی خطرناک پریڈام ہوں گے اس ایک طرفہ اور چوکانے والے فیصلے نے جمبو کسمیر کے لوگوں کے بھروسے کو توڑ دیا ہے اس فیصلے کے دورگامی اور خطرناک پریڈام ہوں گے اس اسامیدانک فیصلے کا نیشنل کانفرنس برزور ویروت کرے گی اور درنا پردرشن بھی کریں گے کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ یہ قدم بوٹوں کے لئے اٹھایا گیا ہے کانگریس کے نیتہ پیچ دمبرہ میں نے کہا ہے کہ ہم نے دوساس کی آسنگ کا جتائی لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا بھائیابہ قدم اٹھائیں گے اس کے علاوہ گلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ بھاجپا نے یہ قدم بوٹ زیادہ اکھٹے کرنے کے لئے اٹھایا ہے وہ راجی کی اکتہ اور اکھنڈتہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں پورو اٹرنی جنرل سولے بھوسورا جی نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی اعتیاس اک قدم ہے یا ایک راجنیتک نرڈا ہے اور یا فیصلہ صحیح نہیں ہے میں اس کے پوری طریقے سے خلاف ہوں بھاجپا نیتہ سپرمنیم سوامی نے کہا ہے کہ میں صحیح ثابت ہوا انوچھے تین سو ستر کو ختم کرنے کے لئے ہمیں سنبیدان ایک سنسودن کی آوشکتہ نہیں ہے امیت ساہ نے سنسودن کو سوچت کر دیا ہے کہ راجپتی نے پہلے ہی اسے عدو سوچت کر دیا تھا اور آج پانچ اگست سومبار کو انوچھے تین سو ستر پوری طریقے سے قسمیر سے ختم ہو چکا ہے پورو ویدیش منتری سسمہ سوراج نے کہا ہے کہ بہت ساسک اور اعتیاسک نرڈیں بھاجپا سرکار کے دوارہ لیا گیا ہے پورو ویدیش منتری ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ یہ ایک استھائی پرافدان تھا جسے استھائی نہیں مانا جا سکتا اسے جانا ہی تھا الگ الگ سٹیٹس کے کارن الگاو بات کو بڑاوہ ملا ہے کوئی بھی گتشیل راست اسے زاری رکھنے کی انومتی نہیں دے سکتا ہے ستر سال پہلے کی گئی اس اعتحا سے گلتی کو آج صدارہ گیا ہے انوچھے تیس سے بھارت کو سنبیدان کے انوچھے تین سو ارسٹ کے تحت پرکریا کا پالن کیے وغیر لاہو کیا گیا تھا اسے جانا ہی تھا جو آج پانچ اگست انبار کو بھاجبہ سرکار نے ہٹا کر ایک صحیح فیصلہ لیا وصندرہ راجی نے کہا کہ انوچھے تین سو ستر اور انوچھے تیس ایک کو ختم کرنے میں پینس سٹھ سال لگے لیکن آج اس اعتحا سے گلتی کو صدارہ لیا گیا ہے پی ایم نرندر موڈی اور گرہ منتری امیت ساہ کو گھاٹی کے لوگوں کے آزادی اور پہنچان دنانے کیلئے دھنیواز یوگ گروہ سوامی رام دیم نے کہا کہ اکھنڈ بھارت کی جے ہو تیرہ بیوہو امر رہے ہم دن چار رہے نہ رہے اتنا ہی نہیں باوہ رام دیم نے کہا کہ اگلا قدم اب پاکستان اوکیپائٹ کشمیر پر ہوگا دلی کے مکہ منتری ارونج کیدریوال نے کہا کہ جمہو کشمیر پر سرکار کے فیصلے کا ہم سمرتن کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے راجی میں شانتی اور وکاس ہوگا بتا دے کہ گرہ منتری امید شاہ نے جمہو کشمیر کے لیے اعتحاسک بدلاو کی پیشکش کی ہے انہوں نے یہاں سے انوچھت تین سو ستر ہٹانے کی شفارس کی اس بدلاو کو راجپتی کی اور سے منظوری دے دی گئی ہے راجپتی کی منظوری کے بعد انوچھت تین سو ستر کے سب ہی کھنڈ لاغو نہیں ہوں گے اس میں صرف ایک کھنڈ رہے گا اس کے ساتھی جمہو کشمیر کو کیندر ساسد پردیس کا دجا دیا گیا ہے ساتھی ساتھ اس سے لدہ کو الگ کر کے اسے بھی کیندر ساسد پردیس گوشت کرنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے تو دوستو کیندر سرکار کے اس فیصلے کے بارے میں آپ لوگ کی کہہ رہا ہے اپنی راہ ہے میں کمنٹ باکس میں ضرور دیں دھنیواد جائے ہند جائے بھارت دھنیواد جائے بھارت ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا دن سکتے